ایک سال پہلے تقریباً نو اپریل بیس سو بائیس کو جب عمران خان کی آئینی اور قانونی حکومت کو طریقہ انصاف کی منتخب حکومت کو محلاتی سازشوں کے ذریعے گرایا گیا اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک اتنی بڑی انارکی میں دھکیل دیا گیا ہے جس سے نکلنا جو ہے جس بہران سے نکلنا جو ہے اب سمجھ نہیں آرہی ہے کہ اس بہران سے نکلنا کیسے اور جو ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں اس بہران سے نکلنے کے لیے اس کے اوپر بھی اس کو رزسٹ کیا جا رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے میڈیا کے سامنے پاکستان کی سوسائیٹی کے سامنے یہ جو بیس لوگ راشن کی کتار میں اپنی جان جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں یہ ایک علمیہ ہے یہ ایک انسانی علمیہ ہے پاکستان کا اس سے پہلے کبھی پاکستان میں اس طرح کے حالات ہم نے نہیں دیکھے جس سے اب ہم گزر رہے ہیں اور میں اپیل کرتا ہوں اپنے میڈیا سے پاکستان کے لوگوں سے آپ ان معاملات کے اوپر بہت کنسرن کا اظہار بھی کریں اور اس معاملے کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے ہم ایک ایسے بہران کے دہانے پہ ہیں جہاں پہ ایک بھی غلط قدم ہمیں بلکل ایک خانہ جنگی میں مبتلا کر سکتا ہے اور یہ جو فود روائٹس ہیں اور اب جو بارشیں ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں اگلے سال کی جو ہماری گندم کی فصل ہے وہ ویسے ہی تباہ ہو جائے گی اور اس سے ہمارا جو خوراک کا بہران ہے وہ مزید اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا اس کے بعد حکومت کا حال یہ ہے کہ آج عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں کریش کر گئیں پینسٹھ ڈالر کے اوپر آگئی ہیں جو کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت ایک سو بارہ ڈالر کی اوپر تھی وہ اب تقریباً پینسٹھ اور اٹسٹھ ڈالر کے درمیان جو ہے وہ فلوٹ کر رہی ہیں اور ایک روپیہ بھی پیٹرل کی قیمتوں میں کمی نہیں کی گئی اس سے آپ انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر کس طرح کے لوگ مسلط ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو بہران ایک معاشی بہران پیدا ہوا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں نو اپرل کو جب عمران خان کی حکومت برطرف کی گئی اس کے بعد جو ہٹائی گئی ایک غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک معاشی بہران تو پیدا ہوا ہے ایک سیاسی اور آئینی بہران اب تک اس کا کوئی حل سامنے جو ہے وہ نہیں آرہا ہم نے اپنی حکومتیں دو حکومتیں اس لیے اسمبلیاں توڑی کہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل دو سو چوبیس بلکل واضح ہے اس کے لیے وقیل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے آئین کا آرٹیکل دو سو چوبیس کہتا ہے اسمبلی نہیں ہوگی نوے دن کے اندر الیکشن ہوں گے ہم نے اسمبلیاں توڑی اور جو پنجاب کی اسمبلی توڑی یا خیبر پختونخواہ کی اسمبلی توڑی اس سے زیادہ ڈیموکرٹک فیصلہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہو کہ جانتے بوجتے تمام ایم پی ایز نے ووٹ دیا پرویز علائی صاحب کو کہ وہ اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں ایک سو چھاسی لوگوں نے ووٹ دیا اس کے بعد پرویز علائی صاحب نے اسمبلی توڑی اور ہم نے سوچا کہ آرٹیکل وان زیرو فائیو اور آرٹیکل دو سو چوبیس کے مطابق ملک میں ان دونوں صوبوں میں عام انتخابات ہوں گے بلکہ ہم نے تو ایفٹ کی کہ آپ ملک میں ہی انتخابات کے لیے جائیں لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آئین کو ہی پامال کرنے کی کوششیں کی گئیں پہلے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا اس کے بعد ایک ڈویین بینچ نے اس بات کو کہا اس کا فیصلہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ہائی کورٹ میں ہم نے توہین اضالت کا معاملہ دیا اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اور چیف الیکشن کمیشنر انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے ایک دن جو ہے وہ ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے فیصلہ ہی اس کے اوپر جو ہے یہ سارے بلا کے کر رہے ہیں کہ جی وہ الیکشن تو ہم کرائی نہیں سکتے لہٰذا ہم سپریم کورٹ میں گئے سپریم کورٹ کے اندر فائیو میمبر بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ تی ایلیکشن ہونے چاہیے اور اس فیصلے کے مطابق صدر مملکت نے تیس اپریل کو ایلیکشن کی ڈیٹ آناؤنس کی اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے خلاف ایک پوری مہم کا آغاز کیا گیا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اداروں کے اوپر ویسے تو سارے میڈیا کو ایک ایک منٹ بعد پیمرا کا فون آتا ہے کہ یہ آپ بیپ کر دیں عمران خان جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہے پاکستان کے نیشنل لیڈر ہیں ان کی تقریریں پاکستان کے نیشنل میڈیا پر دکھانے پر پبندی لگا دی جاتی ہے اور دوسری طرف پاکستان کے چیف جسٹس پاکستان کی سپریم کورٹ کے سینئر ججز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ججز ان کے خلاف کیمپین کو انکریج کیا جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں اداروں کے درمیان بھی ہم نے فرق رکھ کے چلنا ہے کہ ایک ادارے کے اوپر اگر تنقید ہو تو وہ تو بڑی بری بات ہے اس کے اوپر تو تمام جو ہے وہ پیمرا بھی حرکت میں آئے گی حکومت بھی حرکت میں آئے گی ایف آئی اے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لے جائے گی لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا ہو فارمل میڈیا ہو باقاعدہ سپانسر کی گئی ہیں کیمپینز پاکستان کی جوڈیشری کے خلاف اور ایک جس میں کوئی صرف چیف جسٹس پاکستان کے خلاف سپانسر نہیں کی گئی بحصیت ایک ادارہ ہم نے دیکھا ہے کہ عدلیہ کو متنازع کیا گیا ہے کیونکہ جوڈیشری جو ہے اس نے بارال دیکھیں جوڈیشری سے فیصلے ہمارے بھی خلاف آئیں یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ جوڈیشری انہی چیف جسٹس پاکستان اور ان کے ساتھ جسٹس اجازو لیسن جسٹس منیب اختر صاحب یہ جسٹس جن کے اوپر آج نواز شریف صاحب بڑا ناراض ہیں یہ جو شباز شریف کی حکومت ہے وہ ان جج سائبان کے سو موٹو نوٹس کی وجہ سے قائم ہوئی ہے اگر یہ کہتے ہیں جس طرح کل انہوں نے پارلیمان میں قرارداد پیش کی کہ جوڈیشری پارلیمان کے امور میں مداخلت نہ کرے اور اگر جوڈیشری آرٹیکل سکسٹی نائن کے اوپر مداخلت نہ کرتی اور سپیکر کاسم سوری کی رولنگ جو ہے اس میں انٹرفیر نہ کیا جاتا جیسا کہ اب نون لیگ اور پی ڈی ایم کی کل کی قرارداد کہہ رہی ہے شباز شریف تو حکومت میں کبھی نہیں آسکتے تھے یہ جو سارے ہیں یہ سارے لوگ تو جیلوں میں ہوتے اور یہ پلی بارگینز کر کے اپنے پیسے پاکستان کے لوگوں سے جو انہوں نے چوری کیے ہوئے ہیں وہ واپس کر رہے ہوتے اس وقت اگر اس وقت جوڈیشری ان کو یہ ریلیف نہ دیتی اور سو موٹو کیس کے نتیجے میں یہ حکومت میں نہ آتے اب ایک پوری کیمپین جس میں ایک صحافیوں کا طبقہ شامل ہے اس میں ایک سوشل میڈیا ٹرولز کا طبقہ شامل ہے اور ان میں ان کے ریجیکٹڈ پولیٹیشنز کا طبقہ شامل ہے وہ مسلسل کیمپین میں مصروف ہے جوڈیشری کے خلاف بحیثیت ادارہ آج پہلے صبح منسٹر انفرمیشن جو ہیں جو زندگی میں کبھی ایک کانسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑی جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے جن کی اہلیت صرف یہ ہے کہ وہ شریف فیملی کی پرانے ان کے خادم رہے ہیں انہوں نے آکے عجیب و غریب یہ دھمکی دی کہ اگر سپریم کورٹ کیس بینچ نے فیصلہ کیا ہے تو ہم قبول نہیں کریں گے آپ ہیں کون یہ کہنے والے آپ کی جررت کیسے ہوئی ہے یہ کہنے کی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ تسلیم نہیں کریں گے آرٹیکل ایک سو نوے کے تحت آرٹیکل ایک سو ستاسی کے تحت آرٹیکل ایک سو پچھتر جو پورا چپٹر ہے ہمارا ایڈیوڈکیٹر کا آئین کے تحت پاکستان کی ہر ایگزیکٹیو ایتھارٹی پابند ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت کی اور یہ ایک غیر منتخب ایک ملازم شریف فیملی کا اٹھ کے کھئے کہ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمیں قبول نہیں کرتا اس کی جررت نہیں ہونی چاہیے لہٰذا ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم مریم اورنگزیب کے اوپر کل توہین عدالت کی درخواست اسی ہفتے جو ہے وہ موو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر ایکشن ہوگا کیونکہ عمران خان کے اوپر تو ایک ایڈیشنل سیشن جائج صاحبہ کے اوپر یہ کہنے کے اوپر کہ انہوں نے کسٹوڈیل ٹارچر کے باوجود جو ملزم ہے شہباز گل جو ہے اس کو واپس حوالے کیا ہم اس کے خلاف کاروائی کریں گے آپ نے کنٹیمٹ کا نوٹس دیا اور اس ایڈیشنل سیشن جائج صاحبہ کے پاس جا کے معذرت کرنے کے اوپر فارمر پرائم منسٹر گیا اور اس کے بعد پھر روز وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں تو یہ جو لادلے جو اصل بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا جن کی کوئی پلٹیکل حیثیت نہیں ہے جو سیاسی بونے ہیں وہ اٹھ اٹھ کے جو ہے وہ عدالتوں کو اور سسٹم کو للکار رہے ہیں امید ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی جو ہے وہ کی جائے گی اس کے بعد آج کچھ دیر قبل پاکستان سے ایک مفرور لندن میں بیٹھتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے چیف جسٹس کو کہتا ہے کہ نہیں آپ فل کورٹ بنائیں گے اور اگر آپ نے فیصلہ دیا تو پاکستان میں ڈالر پانچ سو روپے گا ہو جائے گا یہ فارمر پرائم منسٹر جو نواز شریف ہیں جو پریزنٹ پرائم منسٹر کے بھائی ہیں اور جو پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہیں جو موجودہ وزیراعظم کے پچاس روپے کے شورٹی بانڈ کے اوپر جا کے لندن بیٹھا ہوا ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس کو پاکستان کی جوڈیشری کو دھمکی دے رہا ہے اگر آپ نے فیصلہ آئین کے مطابق کیا پاکستان کی معیشت کو ہم تباہ کر دیں گے اور اسحاق دار نواز شریف صاحب کا سمدھی ہے کیا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے اوپر جنہوں نے شوقت ترین کے اوپر ایف آئی کا کیس بنا دیا کیا آج یہ حکومت نواز شریف کے اوپر ایف آئی کا کیس بنائے گی کہ جس طریقے سے اس نے دھمکی دی ہے پاکستان کی عدلیہ کو کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو ڈالر پانچ سو روپے کا ہو جائے گا کس حیثیت میں آپ پاکستان کی سیاست کے پاکستان کی عدالت کے ایک مفرور شخص باہر بیٹھا ہوا چیف جسٹس پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے اور اسی لیے میں نے اس وقت بار بار اپنی حکومت میں بھی سمجھایا تھا کہ ان کو باہر نہ جانے دیں کیونکہ جب یہ باہر چلے جائیں گے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ بن جائیں گے بدکسمتی سے اس وقت میری آواز جو تھی وہ نکار خانے میں توتی کی آواز ثابت ہوئی اور وہ نواز شریف کو جو ہے وہ باہر بھیجا گیا جس کی وجہ سے آج یہ سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں ہم بحیثیت پارٹی پوری طرح آئین کے ساتھ کمیٹڈ ہے رول آف لاؤ کے ساتھ کمیٹڈ ہے لاہور میں جو لائیرز کنونشن ہوا ہے اس کے ساتھ سپرم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر نے لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے صدر نے لاہور بار اسوسییشن کے صدر نے اور ان سمیت چھانویں اور بار اسوسییشنز نے جو جو ڈیشری کے بارے میں گائیڈ لائن دی ہے ہم اس کے پابند ہیں اور ہم وکلا کے ساتھ کھڑے ہیں رول آف لو کے لیے اور یہ اختیار کہ دو کا بننا ہے تین کا بننا ہے پانچ کا بننا ہے یا فل کورٹ بن نہیں ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان کا اختیار ہے اور ہم چیف جسٹس پاکستان کے عوضے کے وقار کے لیے رول آف لو کے لیے اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے آئین کے ساتھ اپنی وفاداری کے لیے ہم انشاءاللہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے آج عمران خان صاحب نے صبح جو ٹویٹ کیا ہے انہوں نے وقلا کو یہ اپیل کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں اور انشاءاللہ تعالی اس زمن میں جو پوری ہماری جو آئے لیف ہے اس کو ہدایات دے دی گئی ہیں وہ سارے تو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہی ہوں گے لیکن یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا قانون کے ساتھ کھڑا ہونا یہ صرف ہمارا کیا تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا ایک ریزولو ہے اور انشاءاللہ سارے وقلا اس میں جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اور آج ہم نے ایک کمیٹی کریئٹ کی ہے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب اور چودی پرویز علیہ صاحب کی اس میں ہوں گے اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان سے رابطہ کریں اور اس مسئلے کے اوپر سپریم کورٹ کے ساتھ آئین کے ساتھ اور رول آف لاؤ کے ساتھ جو ایک ہمارا ایک منڈٹ ہے طریقہ انصاف کا جو ایک وین ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے باقی جماعتوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز علیہ صاحب کل سے ہی دوسری جماعتوں کے ساتھ رابطے جو ہیں وہ شروع کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ سوم بار تک اس میں جو ڈویلپمنٹ ہے وہ ہو اور اس میں ہی ہم آگے بڑھ سکیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پنجاب حکومت نے جس طریقے سے زمان پاک کے اوپر اور ہمارے لوگوں کو جس طریقے سے ابڈکٹ کیا جارہا ہے اس کے اوپر شدید مضمت کی ہے ہم نے ہیمین رائٹس کا ایک ڈوزیر بھی جو ہے وہ بھی جاری کیا ہے ابھی تقریباً اکتیس سو لوگ جو ہیں پنجاب میں ان کو گرفتار کیا گیا اور یہ ایک آنکھ مچولی ہے جو مسلسل جاری ہے ہم نے پچیس ایف آئی آرز لاہور میں ریجسٹر کرائییں کروانے کے لیے ہم گئے ہوئے ہیں عدالتوں میں اور تمام کی تمام جو لاہور کی موجودہ پولیس ہے وہ اس میں ہماری ملزم ہے زل شاہ کا جو قتل ہوا ہے جس میں پنجاب کا موجودہ وزیر اعلیٰ موسن نکوی آئی جی پنجاب عثمان انور اور صدیق کمیانہ سی سی پیو لاہور براہ راست ملوث ہیں آج جو طریقہ انصاف کی سینر لیڈرشپ اور کور کمیٹی نے توسیق کی ہے کہ ہم زل شاہ کے قتل کا آخر تک پیچھا کریں گے اور انشاءاللہ یہ جو مرکزی ملزمان ہے ان کو سزا دلوانہ طریقہ انصاف کا ایک اہم جو ہے وہ معاملہ ہوگا آگے چل کے اس کے ذاتھ ہم نے آج سپریم کورٹ میں یہ انڈر ٹیکنگ بھی دی ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی خلاف برزی ہے الیکشن اگر آپ نے ہونے ہیں اس کے اوپر ایک تمام پارٹیز کو ایک برابر کا موقع دیا جانا چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جیسا آپ نے دیکھا کہ تقریبا ایک سو ترتالیس سے زیادہ مقدمیں اس وقت جو ہیں وہ لیڈرشپ کی اوپر کر دیے گئے ہیں روزانہ صبح اٹھتے ہیں دو نئے کیسز ہوتے ہیں یہ اس طرح سے معاملات آگے نہیں چل سکتے ہم پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائلوگ کے فیور میں ہم اس حق میں ہیں کہ پاکستان کے جو کانسٹیوشنل امپوس پاکستان کا جو اس وقت پلٹیکل کرائسز ہے اس کو حل کرنے کے لیے ڈائلوگ ہونا چاہیے اس کے لیے ایک آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ایک دوسری کوئی سپیس دینے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ میں ہم نے یہ انڈر ٹیکنگ بھی دی ہے لیکن ہمیں تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے دوسری طرف سے یہ بات اگر اس طرح بڑھے گی اگر وہ ایک مفرور مجرم کے کہنے کے اوپر سپریم کورٹ کو تھریٹ کریں گے تو ظاہر ہے معاملہ آگے نہیں چلے گا لیکن اگر ایک سیریس ڈائلوگ ہوتا ہے جیسے کہ سیول سوسائیٹی کوشش کر رہی ہے یا باقی کوئی کوشش کرے گا اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ لائزون میں اور آگے چلیں گے آج ازر مشوانی صاحب جو ہیں ان کو رہا کیا گیا ہے حسان خاور صاحب جو ہے ہمارے حسان نیازی جو ہیں وہ اس میں آج جو ہیں وہ بیل کے اوپر جو ہیں وہ آئے ہیں اسی طرح سے ہمارے جو ایک اور دوست شاہد حسین صاحب جو ہیں ان کو بھی آج جو ہیں وہ آئے ہیں اور ان کی کہانیاں جو ہیں وہ بھی آپ کو ان سے پتا چلیں گی اس کے ساتھ جو ہمارے سوشل میڈیا کے کراچی کے ایکٹویسٹ ہیں ان کو رہا نہیں کیا گیا ابھی تک اسی طرح سے جو ویڈیوز بنا بنا کے ڈالی جا رہی ہیں ان کا بھی دیکھیں اس سے برا تاثر آ رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گرفتاریوں سے لوگوں کو اس طرح سے ایک ٹورچر کے ذریعے ایک ہیومیلی ایٹشن کے ذریعے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آج بھی جب سینکڑوں کارکون طریقہ انصاف کے سوشل میڈیا کے اٹھا لئے گئے ہیں سارے ٹاپ ٹرینڈز تو پھر بھی سوشل میڈیا پہ طریقہ انصاف کے ہیں اس لئے کہ یہ آرگینک ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کریئٹ کرتے ہیں یہ لوگ خود اس کو کر رہے ہوتے ہیں ہم آخر میں میں صرف ایک ہوں گا کہ آج پھر رول آف لوگ کی اور آئین کے ساتھ پارٹی نے کھڑا ہونے کا ایک دوبارہ جو ہے وہ اندیا ہم نے اس کو ریٹریٹ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی پوری قوم اس وقت اپنی سپرین کورٹ کے ساتھ اپنے آئین کے ساتھ اور رول آف لوگ کے ساتھ کھڑی ہے اگر پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو ایک دوسرے کو انتقامی کاروائیوں سے ہمیں آگے جا کے سوچنا ہوگا اگر ہر پارٹی اگر ہمارے ساتھ زیادیاں تو بے شمار ہوئیں لیکن اگر ہم یہی سوچنا شروع کر دیں کہ نہیں ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے پھر پاکستان جو ہے وہ پہلے اس قدر بڑا بہران ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دے کے آگے چلنے کی ضرورت ہے اور ہمارا بالکل اس میں نکتہ ہے اگر آپ نے عمران خان صاحب کے جو انہوں نے انٹریویوز دیئے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو حملہ ان پہ ہوا ہے وہ تو اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معاف کرنے کو تیار ہوں اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ماضی میں یا اس یہاں پہ انتقام میں سٹک نہیں ہونا چاہتے ہیں چوزی صاحب مزاری کی ہے ہم نے کہا ہے کہ سو رکھنٹ بینکی آپ نے منا دی ہے مذاکرات کے لئے عمران خان کا جو ہوت بینک ہے عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ اصول پر ہے وہ اصول پر ڈٹن ہوئے ہیں اگر مذاکرات کے ذریعے موڈ بینک نہیں آپ کا اخرام ہوگا کس سے کس سے نو لیٹ سے آپ دوبارہ پتا دیتا ہوں نہیں میں دوبارہ پتا دیتا ہوں سوال ہے سوال ہے دوسرا سوال ہے کہ جب مذاکرات آپ کے ہوں کے سیاسی زمانتوں کی اگر اس میں ایک بات یہ نکل آتی ہے کہ اسمبلیاں دوبارہ بحال اور آپ بھی کونی اسمبلی میں دوبارہ واپنی چلے گئے اگر ایسی کو انتجویز آتی ہے تو کیا وہ آپ ایکسپٹ کریں گے پہلی بات تو یہ ایک ہے جو مذاکرات آپ اس کے باتے ہیں اس کے ساتھ یہ تھا کہ آپ ایکی دوبارہ جواب دیتا دوزر چودہ سے آپ رہے کے سٹرز تھا چوروں کے ساتھ بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ کبیٹی بنی ہے یہ مذاکرات کرے گی جماعت اسلامی ہے اسی طرح سے جو دوسری پارٹیز ہیں جو اس حکومت میں شامل نہیں ہیں اور ان کے ساتھ اور حکومت میں بھی شامل ہیں لیکن ایز اینر آئے جیسے جیسے بی اے پی ہے جیسے اور پارٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کر کے بات چیت کر کے ہم چاہتے ہیں اسی طرح سے جو لائرز کی باڈیز ہیں ان کے ساتھ تاکہ ایک مشترکہ ہم چاہیے جیسے میں نے آپ کو پہلے ارز کیا یہ صرف ہمارا رول آف لاؤ آئین کے ساتھ صرف ہمارا پی ٹی آئی کا نہیں یہ پاکستان کے ہر شہری کا ایک معاملہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے فریم ورک کے اوپر آپ جو مذاکرات ہیں وہ ان کی چوری کے اوپر تو ہم نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ نہیں ہو سکتے ہم این آر او نہیں دے سکتے ہم الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات کریں گے الیکشن کے فریم ورک کے لیے تو ظاہر ہے کہ سب سے ہی بات ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اسمبلیاں بہال ہو سکتے ہیں سو جو ہمارا آئین کا آرٹیکل ایک سو پانچ رانہ سناؤلہ کو آئین کا کچھ پتا نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ سنجیدہ سوال کرنا چاہتے ہیں اور رانہ سناؤلہ اور آئین اکٹھا کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ سنجیدہ نہیں ہیں اس لئے پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ جو اسمبلیاں جو چیف منسٹر نے توڑی ہیں ان کی بہالی کا کوئی رسپیکٹیو طریقے سے یا پروسپیکٹیو طریقے سے طریقہ اکار نہیں ہے اسمبلی ٹوٹ گئی نوے دنوں میں الیکشن ہونے ہیں آپ عدالت میں بھی اسمبلی کے خلاف ٹوٹنے کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں اس لئے اسمبلیاں بہال ہونے کا کوئی امکان ہے صرف آگے بڑھنا ہے ہم نے الیکشن کے لئے اور الیکشن کے علاوہ اور پاکستان میں کوئی چارہ نہیں ہے سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی پاکستان میں آئین برقرار رکھنا ہے یا نہیں رکھنا اگر آئین برقرار نہیں رکھنا الیکشن نہیں کرانے پاکستان میں آئین ختم ہو جائے گا پھر ہم اگلی سوچ دو چیک جو صاحب مریم نواز کہتی ہیں کہ زمان پاک وہاں پہ زمان پہ ملتی ہیں ابھی آپ کو صحبت دیتی ہے آپ کہتے ہیں اوڑ لڑ رہے ہیں تو یہ بتا دیں کہ لڑ گا کون ہے نمبر دو جب سے آپ کے صلاح پہم اعتماد آئی ہے وہاں سے لے کے اب تاں تمام جو فیصلے ہیں پاکستان میں ہونے چاہیے تھے وہ سپریم کورٹ جہاں ہی کورٹ کر رہی ہے کیا بجائے سیاستانوں میں پہلی بات ہوئی ہے کہ مریم نواز جو کہہ رہی ہیں کہ زمانت کے اوپر جو ہے تو سب سے کنٹروورشل زمانت تو نے ملی ہے آپ دیکھئے کہ نواز شریف انہی اپارٹمنٹس میں بیٹھ کے آج بات کر رہے ہیں جو سب کو پتہ ہے کہ چوری کے ہیں آج تک وہ نہیں بتا پائے کہ وہ اپارٹمنٹ کی ملکیت ان کی ہے یا نہیں ہے مریم نواز کہتی ہے میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے اور انہی اپارٹمنٹ میں بیٹھ کے روز جو ہے وہ پریس کنفرنس کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ایک بات تو یہ ہے اور عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ کیس کیا ہے وہ کیس یہ ہے کہ آپ عدالت میں پیش ہو رہے تھے آپ کے ساتھ لوگ آئے اس سے عدالت کا باہر کے دروازے کو نقصان پہنچا اینٹی ٹیرزم کے کیس کر دو ایک دن میں عمران خان کے اوپر اسلام آباد میں ایک دن میں پندرہ کیسز کیے گئے ہیں تو عدالتیں زمانت نہ دیں تو اور کیا کریں اس کے ساتھ آپ دیکھئے میں اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ زمان پاک کے بار پریس کنفرنس کر رہے تھے ہم پہ پرچہ ہو گیا کہ جی آپ دیکھیں آپ کر رہے تھے پریس کنفرنس میڈیا کے کیمرے لگے ہوئے تھے ان کی وجہ سے ٹریفک بلوک ہوگی پرچہ ہم پہ ہوگی اب آپ دیکھئے اگر اس طرح کے مزہ کا خیز پرچے کریں گے تو زمانت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی تیسری بات جو ہے آپ دونوں پارٹیز کو تو کٹھانا کریں ہم نے تو ابھی آپ کے سامنے دوبارہ کہا ہے اے پی سی کو ہم نے کہا ہے کہ محضب دیکھیں ہم ہو یا حکومت ہو آئین سے ماورہ سلوشن ہم نہیں کر سکتے پلٹیکل پارٹیز کے پاس جیسے ابھی پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کر دی کہ جی وہ آپ الیکشن جو ہیں وہ ڈلے کر دیں تو پھر آرٹیکل دو سو چوبیس امنٹ کر دے آئی پارلیمنٹ طریقہ کار موجود ہے نا آپ آئین سے باہر تو نہیں جا سکتے پارلیمنٹ کا رول ہے وہ آئین میں دیا گیا ہے اس کے مطابق چلیں گے تو چلیں گے ہم آئین کے مطابق ہر قسم کی جو فریم ورک ہے اس کے پر بات کرنے کے لئے اگر مذاقرات حکومتی طور پر کسی طریقے سے پی ڈی آئی کے ساتھ آتے ہیں تو نواز شریف کی ماپی اور واپسی کو کوئی بیچ میں را بچے گا پی ڈی آئی کی جانب سے تو آپ وہ آجائیں مربانی کریں اپنے والد اپنے جو بھائی ہے ان کی حکومت میں تو واپس آجائیں چلیں ہماری حکومت میں نہیں آئے آپ تو دیکھیں جتنے وہ دوائی لینے گئے تھے اب تو میرا خیال ہے کہ دوائیاں ہی ختم ہو گئی ہیں ساری پاکستان میں دوائیاں ختم ہو گئی ہیں وہاں سے لے کے آجائیں تو نواز شریف واپس آئیں لیکن اس کے لئے جو لیگل پروسس ہے وہ انہوں نے استعمال کرنا ہے سمپل بات ہے ان کے اوپر الزام ہے پاکستان سے منی لانڈرنگ کا انہوں نے جو سیون بلین روپیز کے کیسز میں وہ کنوکٹ ہوئے ہوئے وہ پیسے واپس کریں ہماری طرف سے کہ اللہ آجائیں ہماری طرف سے جیل بھی نہ جائیں لیکن پیسے واپس کرنے پڑے آپ میں کیا ہوا ہے در اپنے آپ کیا ہوا ہے اس میں جو سپریم کورٹ کا ترمیمی بل جو اس پر پر پہنچ چکا ہے اس پر حوالے سے بھی بات چیز ہوئی ہے یا صدر کو کوئی تجویز دی جائے گی پارٹی کی جانب سے کس کو روکا جائے یا اس پر کوئی سپریم جویشل ریفرنس جو ہے وہ بھیجا جائے اس پر حوالے سے کس جائبی ساتھ لیکن یہ تو صدر صاحب کا ظاہر ہے اپنا ایک پررگیٹیو ہے جو انہوں نے استعمال کرنا ہے ہم تو صدر صاحب کو کوئی مشرع سنسلے میں نہیں دے سکتے البتہ ہماری پارٹی کا موقف یہی ہے کہ یہ بل اس وقت جو لائے گیا ہے وہ چیف جسٹس کی پاورز کو کم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو عملا ایک عضو موطل بنانے کے لیے لائے گیا ہے اور اس کی آئین میں گنجائش نہیں ہے آرٹیکل پچپن کے مطابق سپریم کورٹ فیڈرل لسٹ میں شامل ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر لیجسلیٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ یا پارلیمنٹ جو ہے وہ کیسے کر سکتی ہے یہ رولز بنانے ہیں اس کے لیے یا تو آئینی ترمیم لانی پڑے گی یا پھر سپریم کورٹ کے مشورے سے ترمیم لائی جائے اداروں کو آپ اس طرح سے کمزور نہ کریں جس طرح سے آپ نے عدلیہ کے خلاف کیمپین جو ہے اس کو تو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے آرڈرز کے باوجود آپ دیکھیں مریم نواز نے آج بھی جو ہے وہ عدلیہ پر تنقید کی مریم مورنگ زیب نے کی نواز شریف نے کی سب لوگوں نے کی عدلیہ کے ادارے کو تو فور گرانٹیڈ لے لیا گیا ہے تو یہ نہ کریں باقی جو ہے وہ جیسے آئین کے مطابق ہے اس کے مطابق وہ صدر فیصلہ کریں دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف نے اگر ان تین ججز کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے تو پھر جس فیصلے کی نتیجے میں شباز شریف حکومت میں آئے ہیں وہ بھی ماننے سے انکار کر دیں وہ بھی ان تین ججز کا فیصلہ ہے یہ تو نہیں ہو سکتا میٹھا میٹھا ہاں پر کڑوا کڑوا تھو آپ نے اس وقت جو فیصلہ آپ کو بڑا اچھا لگ رہا تھا اب وہ آئین کے اوپر بات کر رہے ہیں تو آپ کو برا لگ رہا ہے تو آپ ایک سینڈرٹ رکھیں دوسرا نواز شریف ہوتے کون ہے یہ کہنے والے یا مریم اورنگ زیب ہوتی کون ہے یہ کہنے والی کہ وہ سپریم فورٹ کے فیصلے کو نہیں ماننے کہ آپ نہیں ماننے گے آپ لندن میں رہیں باقی زندگی ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہ جنواز شریف نے کہا رہا ہے کہ پانچ سو روپے کا ڈالر ہو جائے گا جس دن یہ جائیں گے ڈالر کی واپسی کا سفر شروع ہو گا یہ جان چھوڑیں گے پاکستان کی پاکستان میں سٹیبلیٹی آ جائے گی یہ ان کو غلط فہمی ہے جی بلکو جماعت اسلامی سے ہوگا جی بلکو جماعت اسلامی سے ہوگا جیسا میں نے کہا شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز علیہ صاحب تمام پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کریں گے باتشیت کریں گے جہاں تک الیکشن کی بات ہے فل بینچ کی بات ہے میں نے آپ کو پہلے یہ کہا ہمارا اس پہ اس لئے موقف نہیں ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب کا پررگیٹیو ہے یہ چیف جسٹس تین کا بینچ بنائیں پانچ کا بنائیں فل کورٹ بنائیں یہ چیف جسٹس صاحب جانے ہے سپریم کورٹ جانے اور ان کا کام جانے ہم صرف یہ چاہتے ہیں آرٹیکل دو سو چوبیس کے اوپر عمل ہو پاکستان میں دو صوبوں میں نوے دن کے اندر حکومت آئے دیکھیں میں آپ کو اس کے اور وجہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ تیس اپریل کے بعد اگر پنجاب میں جب ہوگا پہلا دن آئے گا موسن نکوی اور ان کی کابینہ آرٹیکل سکس کو ہٹ کر جائیں یہ کوئی اور جو بھی ان کے فینینشل پاورز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اس کے اوپر یہ سائن نہیں کر سکیں گے اور جو سائن کرے گا وہ پنجاب کے جو پیسہ جو ایک روپیہ بھی جو خرج کرے گا وہ خود ذاتی طور پر لائیبل ہوگا اس کے سو عملن پاک پنجاب کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی آگے نہیں جا سکتی اور اسی طرح سے جو کی پی کی حکومت ہے وہ بھی اس کے پانچ دن کے بعد یعنی اٹھارہ اپریل کے بعد وہ بھی نہیں چل سکتی تو آپ کے ہاں اور پھر ہمارے آئین میں کوئی طریقہ درج نہیں ہے کہ حکومتیں جب ختم ہو جائیں گی تو ان کو تسیح دے سکتے ہیں آپ یا نہیں دے سکتے ہیں ہمارا آئین اس کے اوپر بلکل ہی واضح ہے کہ نوے دنوں میں ہر حالت میں الیکشن ہونے ہیں کانوے دن کو تسلیمی نہیں کرتا آئیں سو یہ حکومتیں دونوں جو ہیں اور اگر وہ کریں گی وہ آرٹیکل سکس کو لائیبل ہو جائیں گی میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں جو سپرنگ پورٹ نے بھی آج پوچھا کہ آپ اٹھارہ یہ جو آٹھ اکتوبر کی ڈیٹ ہے یہ آپ پہ کہاں سے وہی نازل ہوئی ہے کہ آپ آٹھ اکتوبر کو کرا لیں گے اگر پرائیب انیسٹر پہلے ڈیزول کرتے تو پھر آپ کیا کریں گے الیکشن کمیشنر جو الیکشن کمیشنر پاکستان ہے اس کے وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں ہے بیس عرب روپیہ کہہ رہے گی ہمارے پاس نہیں ہے اسلام آباد کے لیے آج پینتیس عرب روپیہ کی انہوں نے ڈویلیپمنٹ سکیمیں دیئے ہیں بیاسی عرب روپیہ کی انہوں نے اپنے ایمینیز کو جو ہے اسکیمیں دے دیئے ہیں دیکھیں یہ تو ایک بلکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ان کا ہے نا سٹانس جس کی کوئی اکل اس کو سپورٹ ہی نہیں کر سکتی لہٰذا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا کانسٹیٹوشنل کرائیسز پیدا ہو جائے گا اور اس کا سلوشن صرف یہ ہے کہ آپ نوے دنوں کے اندر الیکشن کرائیں اور یہی بات لاہور ہائی کورٹ کہہ چکی ہے یہی بات جب سپریم کورٹ نے کہی ہے اور یہی بات اس وقت پورا پاکستان کہہ رہا ہے شکریہ